ویلکم بیک سواگت ہے آپ لوگوں کا چیک پوائنٹ فائر وال سیریز کے لیکچر نمبر سیونٹین میں اور دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے الڈیپ یعنی لائٹ ویڈ ڈائریکٹری ایکسس پروٹوکول اور آثنٹیکیٹ کریں گے چیک پوائنٹ فائر وال کے ساتھ اور پھر ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ الڈیپ جب ہم آثنٹیکیٹ کر لیتے ہیں فائر وال کے ساتھ اس کے بعد ہم یوزر بیس پالیسی کیسے کریٹ کرتے ہیں ایکچوال میں الڈیپ ہوتا کیا ہے اور کیا انفورمیشن اس میں ہوتی ہے اور اس کی کیوں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے فائر وال میں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو الڈیپ کی فل فارم جو ہے وہ ہے لائٹ ویڈ ڈائریکٹ فری ایکسس پروٹوکول جو کی پورٹ نمبر 389 پر ورک کرتا ہے اور یہ جو ہے یو ڈیپ اور ٹی سی پی دونوں پورٹ ہوتا ہے اوکے بٹ بیسیکلی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ٹی سی پی پورٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ ٹی سی پی ہمارا سیکیور پروٹوکول ہے یعنی آپ لوگ کو جیسا کی پتہ یو ڈیپ جو ہے کنیکشن اورینٹیٹ سوری کنیکشن لیس پروٹوکول ہے اور ہمارا ٹی سی پی کنیکشن اورینٹیٹ ہے تو اس میں ایک نولیجمنٹ آپ کو ملتی ہے تو یہ ہمارا سیکیور پروٹوکول ہوتا ہے تو ہم ٹی سی پی 389 پورٹ یوز کریں گے الڈیپ جو ہے دوستو ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں کہ آپ کی انفورمیشن انسٹال رہتی ہے انفورمیشن اسٹور رہتی ہے موسٹلی جو آپ کی انفورمیشن آپ کے الڈیپ سرور پر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی یوزر ایڈنٹیٹی سے ریلیٹڈ اپنے کمپنی اورگنائزیشن میں جب بھی جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ایمپلوئی آئیڈی ملتا ہے ساتھ میں یوزر نیم اور آپ کو ایمیل ایڈرس ملتا ہے تو یہ ساری انفورمیشن جو ہے آپ کی ایکٹیو ڈیریکٹری میں ہوتی ہے تو سیملر وے میں الڈیپ بھی کچھ اس طریقے سے ورک کرتا ہے اس کا اپنا ایک ہائیریکل فارمیٹ رہتا ہے اگر ہم بات کریں تو گرانٹ فادر ہوتے ہیں ہم سبی کے گھروں میں گرانٹ فادر اندھن ان کے سن ہوتے ہیں اٹلیس مالو 3 سن ہیں 1 2 3 پھر ان کے بھی بچے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ایک یہ 3 کریٹ ہوتی ہے تو سیملر وے میں جیسے یہ 3 کریٹ ہوئی ہے ویسے ہی الڈیپ میں 3 کریٹ ہوتی ہے فور ایک جامپل نیٹ ورک سیل اکیڈمی ڈاٹ کام پہ اگر میں جاؤں تو نس اور ڈاٹ کام نیٹ ورک سیل اکیڈمی ڈاٹ کام یعنی ڈی سی ہے ڈومین کنٹرولر ہے اس کے بعد اس میں ارگنیزیشن یونٹ میں ہم جاتے ہیں اویو میں تو اس میں دو دپارٹمنٹ میں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں ایک آنٹ اور انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ اب ایک آنٹ کے اندر میں جو یوزر ورک کرتا ہے میں نے اس کی ڈیٹیلیاں پہ دیئے ہیں سیم ملر اب سیم ملر کے بارے میں انفرمیشن یہ رہی کہ سیم ملر کا نیم یہ رہا اس کا ایمیل ایڈرس یہ رہا اور یہاں پہ جیسے میں نے سیریل نمبر ون دیا ہوا ہے اگر آپ کمپنی اورگنیزیشن میں ورک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ایمپلوئی آئی ڈی ملتا ہے وہ ایمپلوئی آئی ڈی کچھ بھی ہو سکتا ہے فور ایک جامپل سیون ٹو جیرو ون ایٹ تو آئی ہوپ آپ لوگ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ الڈیپ ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں جروری ہے اوکے تو اپنے لیکچر میں بڑھتے ہیں آگے دوستو اگر بات کریں اپنے لیکچر کے لئے تو آپ کو دو کمپوننٹ یہاں پہ جروری چاہیے ایک ہے آپ کا وینڈو سرور اینڈ مینجمنٹ سرور مینجمنٹ آپ کا جو ہے چیک پوائنٹ کا ہوگا اینڈ پلس 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 یہ جو ہے میرا اسٹینڈ ایلون ہے تو گیٹوے پلس مینجمنٹ دونوں اس میں کمبائن ہے تو آپ لوگ آپ کیسا ڈیپلائیمنٹ کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپلائیمنٹ کرتا آپ چاہے ہیں تو مینجمنٹ پلس گیٹوے یعنی دونوں الگ الگ آپ انسٹرول کر سکتے ہیں اپنے ویم ویئر پہ اگر آپ کے پاس ریم زیادہ ہے آپ کے لیپ ٹاپ میں اثر ویز آپ اسٹینڈ ایلون جو ہے ڈیپلائیمنٹ کریں آپ کا کام اس سے بھی بن جائے گا اور دوسرا وینڈو سرور آپ کو ریکوائر رہتا ہے تاکہ آپ آثنٹیکیٹ کر پائیں تاکہ ہم اس کو جو ہے ایکٹیو ڈائریکٹری بنا کے اس میں یوزر کریٹ کر کے پھر ہم مینجمنٹ کے ساتھ آثنٹیکیٹ کر پائیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک لیب لیب ہماری کس طریقے سے ہوگی اس پر فوکس کرتے ہیں یہ میرا مینجمنٹ سرور ہے اسٹینڈ ایلون مینجمنٹ اوکے اینڈ یہ ہے اوکے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں پہلے تو دوستو ہمارا لیب سیٹ اپ کچھ ایسا رہے گا یہ ہمارا ویم نیٹ ون ہے جو کی ویم ویر سے ہم نے کنفیگر کیا ہے ویم نیٹ ون پے جو ہے ہم نے اپنے سرور کو بھی کنیک کیا ہوا ہے مینجمنٹ سرور کو بھی کنیک کیا ہے اور پی سی کو اپنے پی سی کو بھی کنیک کیا ہوا ہے تاکہ میری پی سی کی ریچیویٹی جو ہے مینجمنٹ سرور کے ساتھ بھی رہے اور میرے سرور کے ساتھ بھی رہے اوکے تو بعد میں ہم جب الڈیپ جو ہے کنفیگر کریں گے تو وہ ان دونوں کے بیچ میں کنفیگر ہوگا اور ال ڈیپ کو یعنی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرنے کے لئے میں نے ویم نیٹ ون پہ اسی لئے ڈالا ہے تاکہ ان دونوں کے بیچ میں کنیکٹیوٹی رہے گی تو آثنٹیکیشن آسانی سے ہو پائے گا تو ان دونوں کے بیچ میں آثنٹیکیٹ کرنے کے بعد آثنٹیکیشن ہونے کے بعد میں آپ کو پریکٹیکلی لیب دکھاؤں گا کی یوزر بیس رول ہم کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ کیسے پڑھتا ہماری فائرول پہ اور تو بہت کچھ ہم دیکھیں گے تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر میں آگے تو سب سے پہلے میں سرور پہ جاتا ہوں سرور پہ جانے کے بعد جو ہے میں ڈی سی پرومو رن کروں گا ڈی سی پرومو رن کرنے کے بعد میں یوزر اینڈ جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ کریٹ کروں گا ایک ڈومین نیم کریٹ کروں گا اور جب ڈومین نیم کریٹ ہو جائے گا تو پھر میں سمارٹ ڈیس بورٹ پہ لاؤگن کروں گا اور سمارٹ ڈیس بورٹ پہ لاؤگن کرنے کے بعد میں الڈیپ آثنٹیکیشن جو ہے وہ کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے اوکے تو تو یہ میرا ونڈو سرور 2008R2 ہے اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے کمپیوٹر کا فل نیم یہ رہا اور لوکل ایریا کنیکشن جو میں نے آئی پی دیا ہے 192.161.20 یہ رہا اوکے تو جب بھی آپ یہ لیپ کریں گے تو میک شیور کہ آپ یہاں پہ جا کے آپ اوپر نیٹرک شیئرنگ سینٹر میں جا کے آپ یہاں پہ جو ہے آئی پی آڈرز دے دیں اور اس سے پہلے اگر آپ وی ایم نیٹ کنفیگر کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہاں پہ جانا ہے وی ایم نیٹ ون پہ سیٹنگ میں جا کے اوکے آپ کو وی ایم نیٹ ون سیلیکٹ کرنا اپنے سرور کے لئے تو یہ چیز آپ بھولے نا اوکے اب ہم سٹے بائی سٹے باگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں رن پہ جاؤں گا رن پہ میں کمانڈ ٹائپ کروں گا ڈی سی پرو مو اوکے تو آپ یہ چیک کر رہا ہے ایکٹیو ڈائریکٹی ڈائریکٹی ڈومین سرویس اگر کوئی پرانا ڈومین نیم اگر یہاں پہ کنفیگر ہوگا تو یہ اسے ڈیلیٹ کرنے کے لئے بولے گا دن نیو کنفیگر کرنے کے لئے بولے گا تو میں نیکس کرتا ہوں یہاں پہ ویلکم ٹو ڈائریکٹی ڈائریکٹی ڈومین سرویس انسٹالیشن ویزارٹ تو میں نیکس کرتا ہوں نیکس کرنے کے بات یہ کچھ ڈومین کنڈیشن بتا رہا ہے کوئی نہیں نیکس میں ایک نیا ڈومین نیم کیلیٹ کرتا ہوں نیکس اوکے تو ایس کیو ڈی این آف دہ فوریسٹ روٹ ڈومین fq ڈی این کا مطلب ہوتا ہے فل کوالیفائیڈ ڈومین نیٹرک تو فل کوالیفائیڈ ڈومین نیٹرک مطلب کی کمپلیٹ ڈومین جس کا کی ہورس نیم بھی ہو اور اس کا اپنا ڈومین نیم بھی ہو تو میں یہاں پہ کیا انٹر کروں میں ڈالتا ہوں نیکس نیکس اب یہ چیک کرے گا کہیں یہ یوزر نیم ڈومین نیم آلریڈی یوز تو نہیں ہو رہا ہے سو اس میں تھوڑا وقت لگے گا تو اوکی ونڈوز 2003 اب یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ آپ کیا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس ڈومین نیم کے لئے تو میں میکسیم سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا ونڈوز 2008 آر ٹو ہے تو میں 2008 آر ٹو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ یا ہم 2008 سیلیکٹ کرتے ہیں اوکی چلو تو دیکھتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ اور ایڈرمائن اوکی تو ایڈیسٹنل ڈومین کنٹرولر اپشن ڈی ای نی سرور سرویس آرڈی انسٹالڈ آن دا سرور دا فرسٹ ڈومین کنٹرولر این ای فورس مست بی گلوبل کٹلوگ سرور اوکی تو نیکسٹ کر کے دیکھتے ہیں اوکی تو ابھی پوچھتا ہے کی ایکٹیو ڈیریکٹری ڈومین سرویس انسٹالیشن وزارڈ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹنیو ڈی ایس اوکی ڈیٹا بیس فولڈر یہ وہ آپ نیکسٹ نیکسٹ کرتے جائیں پاسورٹ ڈیریکٹری سرویس انسٹور موڈل ایڈ می نیسٹریٹر پاسورٹ تو ایڈی ایم ایم ایک ایپس میں ڈال رہا ہوں نیکسٹ اوکی تو نیٹ بائیوز نیم ڈومین نیٹ وک سیلڈ آ گیا ہے اے ایم ایم اسپیلنگ چیک کرنا ہوں تاکہ کی بعد میں پروبلم کریٹ نہ ہو نیکسٹ تو اب یہ چیک کر کے مینیجمنٹ اور اب یہ انسٹال کر رہا ہے ساری چیزوں کو تو میں ویڈیو پاس کر لیتا ہوں تب تک تو یہ ون وائ ون اپنے اندر ساری چیزیں انسٹال کر رہا ہے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ریبوٹ ہو جائے گا سو کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ریبوٹ ہو رہا ہے تو جب تک یہ ریبوٹ ہو کے اب آئے تب تک ہم جو ہے ڈیس بورٹ پہ آ جاتے ہیں تو دوستو اب یہاں سے ہماری جرنی سٹارٹ ہوتی کہ چیک پوائنٹ فائر وول میں اب ہم الڈیپ آثنٹیکیشن کیسے کرتے ہیں تو الڈیپ آثنٹیکیشن کے لیے سب سے پہلے ہم یوزر پہ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نیٹرک آبجیکٹ پہ بائی ڈیفالٹ آتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ آپس ایک اپلیکیشن پہ جائیں گے رائٹ کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ اپس ایک اپلیکیشن پہ آنے کے بعد یہاں پہ سرور کے اندر میں الڈیپ آکانٹ یونٹ آب اپسن آتا ہے یہاں پہ اگر ہم رائٹ کلک کریں تو نیو الڈیپ آکانٹ یونٹ آتا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو میں دکھانا جاؤں گا میں الڈیپ آکانٹ یونٹ کریٹ کر چکا تھا تو اس لئے یہ یہاں پہ شو کر رہا اگر آپ پر ایس انسٹالیشن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ دکھائی نہیں دے گا تو رائٹ کلک کر کے نیو الڈیپ آکانٹ یونٹ آپ یہاں پہ ہم ون بائی ون اپنا ایک آکانٹ یونٹ کا نیم اور بغیرہ بغیرہ ہم دیں گے تو نیم میں دیتا ہوں نیٹرک سیل سرویشز کمنٹ میں آپ سیم پیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو کچھ کمنٹ ڈالنا تو آپ انٹر کر سکتے ہیں پروفائل جو ہے ہم یہاں پہ مائکروس آفٹ ایڈی کے ساتھ آثنتکٹ کر رہے ہیں تو مائکروس آفٹ ایڈی آئے گا اوکے اینڈ ڈومین آئے گا آپ کا نیٹرک سیل ڈاٹ کوم اوکے ایکٹیو ڈائریکٹری کوئری سی آرل ریٹرائیول آپ یہ ساری سیلیکٹ کر سکتے ہیں یوجر مینجمنٹ یا ایکٹیو ڈائریکٹری کوئری آپ سب کچھ کرنا جاتے ہیں اپنے ایکٹیو ڈائریکٹری سے تو یہ سریکٹ کر لیجئے اوکے اور اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں سرور پہ سرور پہ ہمیں ایک آنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہوسٹ نیم ہمارا رہے گا ایڈی سرور جو کہ میں آلیڈی کریٹ کر چکا ہوں ایڈی سرور یعنی اس کا آئی پی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا آئی پی 192 161.20 اگر آپ فریس انسٹالیشن کر رہے ہیں تو نیو میں کلک کیجئے نیو میں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ہوسٹ نیم ایڈ کرنے کے لئے آئے گا یہاں تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جیسی میں ایڈ کروں گا ایڈنگ میرا کانفلیٹ بتائے گا ایڈی سرور 192.168 1.20 اوکے تو یہ نیم الریڈی یوز آ رہا ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں اوکے اینڈ اب بات آتی یوزر نیم کی تو یوزر نیم میں ایڈنیسٹریٹر دے دیتا ہوں آپ ایکٹیو ڈیریکٹری میں ایک یوزر نیم کریٹ ہونا چاہیے چاہے وہ ایڈنیسٹریٹر ہو یا آپ کوئی بھی ایک یوزر نیم کریٹ کریں بٹ آپ کو ایکٹیو دیریکٹری دینے ہوں گے اور وہ آپ ایکٹیو ڈیریکٹری پہ آپ لاغن کر دیکھ جب آپ کریٹ کریں یوزر کو اپنے ایکٹیو ڈیریکٹری پہ تو ایک بات سویچ یوزر کر کے اس یوزر کے اپنے ایک ایک آنٹ پہ لاغن کریں تو میں یوزر نیم یہاں پہ administrator دے رہا ہوں اگر ہم بات کریں تو login dn یہ رہے گا ہمارا میں اس کو ایک بار آپ کو سمجھ ٹھیک ہے اور local کی جگہ آپ کا network seal کیا ہے .com یعنی com آئے گا ٹھیک ہے تو یہ user ہیں دونوں سب سے پہلے سب سے small unit آپ administrator وہ کس کے اندر آتا ہے user کے اندر آتا ہے user جو ہے آپ network seal dot com کے اندر ٹھیک ہے تو copy کر لیتے ہیں پیسٹ پاسورڈ administrator کا پاسورڈ ہم نے سرور پہ دیا تھا وہ ہم یہ پہ ڈالیں گے admin admin address 123 ٹھیک ہے اکی کرتے ہیں باقی اگر سرور میں یہاں جاتے ہیں edit میں encryption ہے آپ define کر سکتے ہیں SSL encryption یہ وہ تو ہم فیلال اس و ایس ہی رہنے دیتے ہیں object management میں جاتے ہیں اب یہاں پہ ad server ہم by default select اگر کچھ اور select ہوتا تو ہمیں ad server select کرنا ہوتا کیونکہ ad server 192 168 1.20 اس کے ساتھ ہی communicate کرے گا تو ہم fetch کرتے ہیں branches کو اگر کوئی error رہے گا تو یہ fetch نہیں ہوگا ہمارا آئی ہو کہ fetch ہو جائے اگر تو میں switch user کرتا ہوں یا آپ نے دیکھا network seal آگیا یہاں پہ domain name آپ کا اور اس میں میرا administrator ہے ایڈی ایمائی ایڈی ایمائی ایسٹی اور test port اوکی تو fetch branch کرنے کے بعد آپ اپنے network ڈی سی جو common اوکی authentication کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ common user group میں آپ authenticate کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ چیز ہے یہاں پہ اگر آپ نے اپنے server پہ tech x install کیا ہے تو tech x کے through آپ کا authentication ہوگا radius server ہے تو radius کے ساتھ secure id rsa secure id اگر آپ use کر رہے ہیں تو secure id os password اگر آپ use کر رہے ہیں default ہی رہنے دیتے ہیں اکی تو باقی یہ ساری چیز default authentication scheme checkpoint password ہم select کر چکے تو اس میں اور کچھ رہ گیا ہو active directory sso configuration use carbo single sign on domain name یہ it's a different thing تو یہ سب کچھ ہو چکا ok کرتے ok کرنے کے بعد ہم جاتے gateway کے پاس اپنے so یہ gateway کے پاس ہم آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ldap جو service ہماری run ہوتی اس کی blade کو activate کرنا ہوتا جب تک ہم ldap service کی blade کو activate نہیں کریں گے تب تک ہمارا ldap authentication possible نہیں ہے یعنی آپ ldap کے لئے بھی license buy کرنا پڑتا ہے یعنی آپ pay کرنا پڑتا ldap کے لئے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے میری only firewall blade activate ہے اب مجھے ldap یعنی identity awareness والی blade کو select کرنا پڑے گا جیسی میں select کرتا ہوں دیکھنا ایک prompt آپ کے سامنے آئے گا اکی اکی تو یہ blade آپ کے سامنے آیا یہاں پہ آپ کے پاس تین option آتے ہیں select how user will be identified you from your security gateway یعنی آپ کے security gateway کو کیسے identified کریں تو option ہے adquiry کی through یعنی آپ ldap authentication کی through یا browser based authentication جس میں آپ کا captive portal آتا ہے جہاں پر آپ کو username اور password پوچھتا ہے یا پھر آپ terminal server like citrix ہو گیا اور rs وغیرہ terminal server اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اب ہم اس lab میں adquiry کو select کریں گے کیونکہ ہم ldap authentication کر رہے ہیں تو میں next کرتا ہوں تو یہ رہا میرا select and active directory domain name تو یہ میں اپنی پرانی lab میں domain local کے نام سے create کیا تھا اب network seal dot com کے نام سے ہم نیا authenticate کیا ہے اپنے server پہ نیا domain name create کیا ہے سوری تو network seal dot com کو select کریں گے username ہمارا administrator رہے گا password میں دوبارہ enter کر لیتا ہوں آہ پہ ڈی 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 ٹھیک ہے اب ہم connect کریں گے تو اگر یہ connect ہو گیا تو ہمارا ldap authentication connected یعنی ہمارا ldap ہے وہ ہمارے ad server کے ساتھ connect ہو چکا ہے تو next کرتے ہیں تو identity awareness is now active what is next add access role and security policy install policy watch user counters view locks تو یہ ساری چیز آپ کو اس blade کے درہو دیکھ سکتے ہیں اب آپ کسی system IP address کے بھی بھی دیکھ سکتے کہ کسی user نے IP address کسی destination کو connect کیا تھا یعنی آپ کے سامنے ساری user کی detail آ جائے گی تو finish کرتے ہیں finish کرنے کے بعد اکی اب confirmation کے لئے ہم کہا جاتے ہیں ldap کے پاس جاتے ہیں دوبارہ user کے پاس اکی user اب یہ رہا network seal dot services اور جب میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ پہ پہ ہوگی تو یہ tree آپ کے سامنے آگئی ہے اب آپ object list میں جائیے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ object list ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جب select کریں گے click کریں گے آپ دیکھنا آپ کے user یہاں پہ آ جائیں گے اوکی network یہ آ چکے ہیں اس کے بعد اگر network seal میں click کرتا ہوں تو یہ رہا اوکی تو یہ آپ کے ساری users details وی پین کمیونٹی اور user and administrator اور میں select کرتا ہوں یہاں پہ Microsoft network seal اوکی تو network seal پہ میں نے click کیا double click اوکی تو یہ user رہے آپ کے سامنے اوکی اب میں ایک کام کرتا ہوں میں user create کرتا ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو اب اپنی lab کو آگے بڑھانے کے لئے میں user create کرتا ہوں اور ان کے لئے policy create کرتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کی کیا ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے اور ایک ایسے work کرتا ہے تو میں اس کو scroll down کرتا ہوں اوکی اوکی done تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں اپنے ad server کے پاس اور ایک نیا user create کرتا ہمارے پاس user administrator جو ہم نے create کیا تھا اور دوسرا اب ہم ایک نیا user یہاں create کرتے ہیں تو user کو create کرنے کے لئے ہم جائیں گے آہ میں چک آہ اکی اکی user کو create کرنے کے لئے ہم جائیں گے services پہ یہاں پہ کلک کریں گے اکی تو اس کے اندر آپ role کے اندر جائیں گے Active directory Active directory user network seal dot com یہاں پہ یہ کمپیوٹر ہے اور یہ users تو یہ administrator جو ہے ہمارا by default جو create کیا تھا وہ ہے ایک نیا user ہم create کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ user میں کلک کر کے new and computer user and user کو ہمیں دو domain name add first name user one create user one ٹھیک ہے اور login name ہوگا user one add network seal dot com یہ رہا اور user one next password admin add one two three and then next تو میرا user one create ہو چکا ہے اب ہم چیک کرتے کہ ہمارا member یعنی ہمارے domain name کا member ہے یا نہیں ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے right click properties organization just wait میں یہ ڈیفائن کروں گا یوزر بیس میں پالیسی کروں گا جس میں کی میں اگر ایڈمنیشریٹر ایکاؤنٹ سے لاغ ان کرتا ہوں اس پی سی میں تو میں اپنی فائر وال پر ایس 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 یا پنگ نہیں کر پاؤں گا اور اگر میں یوزر ون سے لاغ ان کرتا ہوں تو میں ایس 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 اور پنگ کر پاؤں گا تو یعنی سیم پی سی سے میں دو ٹاسک یہاں پر پر فارم کروں گا ٹاٹس ڈے بیوٹی آب ٹاچیک پوئنٹ کی میں یوزر بیس آثنٹیکیشن کر کے جو ہے پار فارم کروں گا اپنے ٹاسک کو تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر میں میں جاتا ہوں ڈیس بوٹ پہ اور میں رول کرییٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایک تو میں یہاں پہ رول کریٹ کرتا ہوں اکاوڈنگلی جو کہ میں نے بتایا آپ لوگ کو کہ میں ایڈمنیسٹیٹر اور یوزر ون سے میں ایک رول کریٹ کروں گا اوکے تو میں فضال نیٹر سیل سرویسز اوکے تو یہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب میں رول کریٹ کرتا ہوں یہاں پہ تو رول کا نیم میں دیتا ہوں آہ الڈیٹ سورس میرا رہے گا رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں پہ نیٹرک اوبجیکٹ کے جگہ ہم آئی پی ایڈرز دیفائن کرتے ہیں ایڈ اوبجیکٹ کی جگہ لیگیسی یوزر ایکسس جو ہم پڑھ چکے ہیں یوزر بیس آتھنٹیکیشن اور کلائنٹ بیس آتھنٹیکیشن اس ٹاسک کو ہم اس کے درو پرفارم کرتے ہیں تو الڈیپ کا جو ہے ہم اس کے درو پرفارم کریں گے ایڈ یوزر سلیس ایکسس رول کے درو تو یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجی آپ کیسے فلٹر کر سکتے ہیں کسی چیز کو آپ اسپیسیفک آئی پی پروائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور جیسا کی یہاں پہ کوئی بھی آپ اسپیسیفک آئی پی تو میں یہاں پہ ایڈی سرور کا آئی پی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یوزر میں یا تو آپ اینی یوزر دیں یا پھر اسپیسیفک یوزر یا آل ایڈنٹیفائیڈ یوزر تو یہاں پر آپ کیا کیجئے آپ جو ہے اسپیسیفک یوزر یہاں پہ ڈیفائن کر دیجئے ہمیں ڈیفائن کرتا ہوں یوزر ون کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ یوزر ون جو ہے میری فائر والد کو ایکسس کر پائے باقی کوئی بھی ایکسس نہ کر پائے اور مسین میں آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں مسین کو جیسا کی آپ کی مسین کا نیم کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اکی یور مسین نیم ایز رائٹ کلیک پروپرٹیج اکی 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 تو مسین نیم آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3CBQ 3BQ 27V تو آپ سرچ کرنے کے لئے only 27V بھی وہاں پہ انٹر کریں گے تو آ جائے گا کیونکہ ہمارے اس نیٹورک میں ابھی بہت زیادہ مسین نہیں ایڈ ہیں تو ایڈ کرتے ہیں اسپیسپیک 27V تو یہ آپ کے ونڈوز سرور کا مسین کا نیم اوثنٹیکیشن جو ہے ایڈنٹی اوائرنیس تو یا اوثنٹیکیشن میں کچھ بھی ہم سلیک نہیں کر سکتے مسین ہم نے سلیک کر لیا یوزر ہم نے سلیک کر لیا نیٹورک ہم نے سلیک کر لیا تو اتنا جیازہ سیکیورٹی ہم یوز کر چکے ہیں اوکے نیم نوٹ بھی امیٹی میں اس کو ویلڈے پیسٹنگ اوکے اوکے یہاں پہ انڈرس کو لگا دیتا ہوں اوکے اور ڈیسپینیشن جو ہے میں دیتا ہوں اپنے فائر وال کو ٹھیک ہے اور سرویس اینی ڈروپ کی جگہ ایکسپٹ کر لیتا ہوں باقی اگر اور اس کے نیچے میں کلین اپ رول کرتا ہوں گریٹ تو دوستو یہاں پہ میں نے رول کریٹ کیا ہے کی اگر میں یوزر ون سے مسین جس کا ای پی 192 161 20 ہے جو میرا ونڈوز سرور ہے اس پہ لاغن کرتا ہوں اور اس کا مسین کا نیم بھی پر پروائیٹ کر دیا ہے تو جب میں ونڈوز سرور سے لاغن کروں گا اور میں یوزر ون سے پنگ یا ٹریس روٹ یا میں ایس 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 کروں گا اپنے فائر وال کی تو مجھے سیکس سفل ہونا چاہیے اور اگر میں ایڈوین ایک ایکاونٹ سے یہ ٹرائی کرتا ہوں ایس جو ہے پیکٹ ڈروپ ہونا چاہیے تو کرتے ہیں اس کو میں پالسی پوسٹ کرتا ہوں اوکی سو فائنلی ہماری پالسی پوسٹ ہو چکی ہے تو اب ہم ٹیس ٹیس لئے ایک بر میں آپ کو آئی پی دکھا دوں اپنے فائر وال منیجمنٹ سرور پہ میں نے کیا کنفیگر کیا ہے اور اس کے بعد ہم ونڈوز سرور پہ لاغ ان کریں جس پہ جس کے لئے ہم نے رول کریٹ کیا ہوا ہے اگر ہم پنگ یا ٹریس کرتے تو ڈروپ ہونا چاہیے باقی ادر یوزر یوزر ون سے ایکسپٹ ہونا چاہیے تو اسٹینڈ الون پہ آیا سی پی سٹیٹ سوری تو یہاں پہ ہمارے گیٹوے کا آئی پی ہے ونڈو سٹینڈ ایکسپٹ اسٹینڈ کرتے ہیں اکی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈمنیسٹریٹر ایکاؤن سے لاغ ان ہے اور میں سٹینڈ کرتا ہوں اسے سٹینڈ ایٹ سٹینڈ ایٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا پیکٹ جو ہے ڈراؤ ہو رہا ہے جب میں ایڈمنیسٹریٹر ایکاؤنٹ سے لوگ ان ہوں اوکی اور اوکی تو ہم نے رول کیا کیا تھا ہم نے اینی اینی کے لئے رول کیا تھا رائٹ ٹھیک ہے اوکی تو پنگ کر کے دیکھا اور ہمارا یہ پور نمبر ٹو میں انٹر کیا اور یہ میرا کنیکٹ نہیں ہوا تو اگر ہم ٹریکر میں لاغ دیکھیں تو لاغ یہ رہا ایس 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 کے لئے ایڈی سرور سے اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈی سرور یہ آئی پی ایٹ دکھایا اس نے اور ساتھ میں یہ ایڈیشنل انفرمیشن ایل ایل ایپ کے ساتھ authenticate کرنے کے بعد آپ دکھائے دے گی یہ آپ پی سی کا ای پی ہے ایڈ در نیٹرک سی لاغ دیکھتے ہیں اوکے تو یہ رہا آئی سی ایم پی تو یہ بھی آپ کا جو ہے کلین اپ رول سے جو لاغ ان ٹھیک ہے لاغ ان ہو چکے ہیں این این اوکے سو میں یوزر ون سے یہاں پر لاغ ان ہو چکا ہوں اور اب میں یہاں سے پنگ اور ٹیل نیٹ کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پر یوزر ون آگیا ہے ہم میں یوزر ون سے اپنے پنگ کرتا ہوں جیسا کہ میں رول دی فائن کیا تھا میرا پنگ آنا چاہیے ون ڈوٹ ٹو تو یہ رہا میرا پنگ آرہا ہے جب میں سیم پی سی سے ایڈوین والے گریڈین سے جب میں پنگ کر رہا تھا تو اور ساتھ کے ساتھ میں ٹیل نیٹ کر ٹریکر میرا یہ رہا ٹھیک ہے تو رول نمبر ون سے یہ میں نے رول کریٹ کیا تھا اور دیکھتے ٹریکر ٹریکر یس تو یہ ایسی ایم پی کا میرا پر دکھا رہا ہے کہ میں نے ونڈوز اس پی سی سے جو ہے میں نے پنگ کیا تھا اور جو ہے میرا یہ فائرول رہا اور فائرول میرا کس میں اس ٹریکر میرے لیپ ٹاپ پہ جو میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایڈمین سٹیٹر کریٹنسل سے اوپن ہے تو اس لئے دیس نیشن ایڈمین سٹیٹر شو کر رہا ہے ٹھیک ہے رول نمبر ون سے میرا ٹریک پاس ہو رہا ہے اور یہ ساری ڈیٹیل رہی اور یہ ایسے سیچ انفرمیشن رہی ٹھیک ہے تو جب میں نے سیم آئی پی سے یہاں سیپنگ کیا تھا پرانا میں لوگ دکھاؤ آپ لوگ کو ک یہ کافی میں اس کو فیلٹر کرتا ہوں یہ ایڈیٹ فیلٹر ڈومین ڈو ایو ڈی پی میرے کو نہیں چاہیے ایڈیٹ اور نوٹ کنٹین اوکے اس کے علاوہ اوکے میں فیلٹر کرتا ہوں ایڈیٹ میرے کو جو ہے اولی ایس ایچ جو ہے ایک وال ایس ایچ اور مجھے ایس 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 کا ٹرافک مجھے شو کرے اکی این یہ رہ تو آپ میرا accept ہو رہا ہے جب میں user 1 سے لاغ ان کیا تھا اور سیم ای پی پہ میرا ڈراؤ ہو رہا تھا جب میں ایڈیٹ کی لاغ ان ہو تھا تو یہ رہا ہے ldap کی بیوٹی کی آپ کیسے فیلٹر کر سکتے اپنے ٹرافک کو تو دوستو آج کے لیکچر ہماری ldap کی konfiguration testing اور سب کچھ complete ہو چکے اور لیکچر کافی لیندی ہو چکا ہے تو اس لیے اس لیکچر کو یہیں پہ سٹاپ کرنا صحیح رہے گا باقی آپ testing کرتے رہے گا ldap پہ اور i hope آپ لوگ کے پسند آیا ہو لیکچر بورنگ نہ رہا ہو جاتا تو thank you اگر آپ لوگ کے پسند آیا تو like share subscribe کریں اور other یعنی باقی لوگوں کی help کریں اور thank you دعاوں میں یاد کیجئے گا